موسیقی 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 جاتا ہے اور جس صاحب اٹھ کے چلے جاتے ہیں بیان کی ریکارڈ نہیں ہوتا اس اجرت والے فیصلے کو کس طرح سے دیکھتا ہے دیکھیں جی ایک شیر ہے کہ اتنا ممکن تھا اتنی اجرت میں جان ایلیہ صاحب کا میں تو یہی کہوں گا لیکن بات یہ ہے کہ اس میں جو پیغام ہے وہ بہت کھلا اور واضح ہے کہ جو لوگ ریاست سے ٹکرائیں گے تو پھر انجام اس طرح کے ہوں گے یہ تو پیغام ہو گیا لیکن جس طرح سے یہ مقدمہ چلایا گیا اور اس میں جس طرح کی جلد بازی کی گئی اب تو اس پر ایک واضح اپینین بن گیا ہے سارے دن سے جو ہم لوگوں کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس میں بہت اجلت کی گئی ہے ایک ایسا ٹرائل جس پر قدم قدم کے اوپر جو ہے وہ احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا بلکہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے تھا اور کوئی ایسا شبہ اور شائبہ تک نہ ہوتا ہاں جی ایک ایسے معاملے کو ایک ایسا ہم نے بلکہ میں تو کہوں گا ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جس کی بازگشت گزشتہ ایک ہفتے سے میڈیا میں آ چکی تھی تو اس طرح کی اگر فیصلے اور اس طرح کا کنڈکٹ اور یہ جو ساری صورتحال ہم نے دیکھی ہے جتنی جلدی میں تو میں تو یہی کہوں گا کہ ایک اچھے بھلے کیس کا اگر تھا بھی تو اس کا ستیاناز کر دیا گیا ہے اس میں پرابلم ہمارا یہ ہے کہ اصل میں جب پولٹیکس میں کوئی بھی تنازہ یا کوئی بھی پرابلم ہماری شروع ہوتی ہے جی جی تو ہم ایک اس طرح کا معاملہ آگے چلاتے ہیں کہ اس میں ملزم جو ہوتا ہے اس کو جس طرح سے ہم مجرم ٹھہراتے ہیں کئی بار ایک دفعہ بھی نہیں اس سے پھر وہ معصومیت کا تاثر جو ہے وہ زور پکڑ جاتا ہے اور پھر اس سارے معاملے میں جب ران اف الیکشن کا معاملہ ہو تو اس میں پھر مظلومیت کا کارڈ بھی آ جاتا ہے اور اس میں پھر لیڈر جیل میں ہوں اور اس طرح کے ٹرائل کے بعد فیصلے بھی آ جائیں تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر ایک جو ایک لیگل مزاہمت آپ کہہ لیں ووٹ سے تو یہ جو منظر نامہ اب مجھے بنتا دکھائی دے رہا ہے اس میں مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں تو اس کا لازمی طور پر فائدہ جو ہے اب الیکشن میں ہے چونکہ ہم اب ہر کوئی بھی فیصلہ آئے کوئی بھی بات ہو کوئی بھی معاملہ ہو تو اب ہم اس کو آٹھ فرری کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں چونکہ جو جنرل الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد چونکہ ایک ایک بہت بڑا موڈ ہوتا ہے قوموں کی زندگی میں ایک ایک جمہوری جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہوتے ہیں اس میں کسی بھی الیکشن کا ہونا جس ماحول میں وہ ہوتا ہے اور جس طرح کا ایک الیکشن کے نتائج ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں تو اس فیصلے کو قطعی طور پر میں یا کوئی بھی ایک سیاست کی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی اس فیصلے کو آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتا عبران خان صاحب کے خلاف جو ایک توشہ خانہ کا فوجداری ٹرائن تھا جج دلاور صاحب والا اور اس کے بعد ایک حوصلہ بدھایا تھا انہی جج صاحب نے کہ میں دلاور نہیں ہوں لیکن میں دلیر ہوں لیکن جس طرح کی اجلت میں انہوں نے فیصلہ سنایا اور جس طرح کل رات تک عدالت رات گئے تک رہی اور پھر انہوں نے جس طرح سے سوالات دیئے شاہ محمود قریشی صاحب کو اور بانی جو پیٹی آئی ہیں ان کو سات گھنٹے کا لگ بھگ ٹائم ہے جس میں آپ نے ریسپونڈ کرنا تھا عدالت کو اگلے دن اور اس کے بعد جس طرح سے ریسپونڈ کیا گیا اور فوری طور پر فیصلہ سنایا گیا اور ابھی تک تو ساڑھے بارہ بجے وہ فیصلہ آیا اور ابھی تک تحریری فیصلہ بھی نہیں آیا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا جو جو اس طرح کی مادہت عدالتیں ہوتی ہیں ٹرائل کورٹ جو ہوتے ہیں جی جی وہ اس طرح سے ان کی پریکٹس ہے نہیں ٹھیک ہو گیا تو بس اس فیصلے کے اوپر یہی میں کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا جو ہو سکتا تھا وہ یہ ہوا ہے اجلت میں آیا یہ فیصلہ نوخی صاحب آپ کی نظر میں یہ فیصلہ کیسا ہے اور دوسرا یہ بھی پوچھنا چاہوں گے کہ سیاسی مبسترین اور ساسا جو قانونی ماہرین ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تین سے چار دن لے کے یا ایک آدھ دن اور لے کے اس کو پورے ایک طریقہ ہے کار جو قانونی طریقہ تھا جو قانونی تقاضی تھے پورے کیے جا سکتے تھے وہ کیوں نہیں کیے گئے آپ کی نظر میں یہ فیصلہ اتنی جلدی کیوں سنایا گیا کہ شام احمد قریشی صاحب کا بیان بھی ریکارڈ نہ ہو اتنی جلدی سنایا گیا اتنی جلدی میں کیوں سنایا گیا بائیس اکتوبر دوہزار تیئیس سے اب تک دن گن لے آپ اور کتنی جلدی بنتی ہے چار ماہ ہو گئے اس کیس کو فرد جرم آئد ہونے سے اور وہاں سے وہ بھاگتے رہے فرد جرم سے کبھی انہوں نے انکار کر دیا کبھی انہوں نے سٹیک کے لیے درخواست دے دی کبھی انہوں نے وکیل بدل دیئے آج سمیرہ ایک بات یہ ہوئی کہ جب یہ فیصلہ سنانے سے پہلے مبینہ طور پر کچھ جو ہمارے بات ہوئی ان دوست دوستوں سے جو وہاں وجود تھے صحافی دوست تو انہوں نے بتایا مبینہ طور پر کہ عثمان گل صاحب ہیں ان کے عمران خان صاحب کے وکیل جی جی تو یہ جب جج صاحب وہاں جیل میں داخل ہوئے عدالت کمرہ عدالت میں جانے کے لیے انہوں نے کچھ ایسی سرگوشی کی جو کچھ دوستوں نے کہا کہ وہ کوئی جملہ تھا قصہ جج صاحب پہ اور کچھ نے کہا کہ وہ گالی تھی اب یہ کنفرم نہیں ہے اچھا میں اسی لیے مبینہ کا لفظ استعمال کروں ٹھیک ہو گئے اور وہ جائز صاحب نے سن بھی لی یہ بھی بتایا جا رہا ہے بہرحال وہ وہاں گئے اس کے بعد انہوں نے جو بھی ساری پروسیڈنگ ہوئی آپ کے سامنے اب جو تین سو بیالیس کا جو بیان دی ہے خان صاحب نے جی جی اس میں کمال کی ایک بات ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرے ملٹری سیکٹری کا کام تھا وہ اس کے ذمہ دار تھے اور انہی سے پوچھنے چاہیے کہ سائفر کہاں ہے تو پہلی بات تو یہ گزارش ہے کہ میلٹری سیکٹری کا یہ کام نہیں ہوتا طرح ترتیب سمجھ لیں میلٹری سیکٹری کا کام کیا ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کے گیسٹ جو آنے ہوتے ہیں ان کے وہ درہا معاملات دیکھتے ہیں یا پرائم منسٹر کی جو اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں ان کے معاملات دیکھتے ہیں یہ کام جو خان صاحب ڈال گئے نا ملٹری سیکٹری پہ یہ کام ہوتا ہے ان کا جو ان کے سیکٹری ہیں نہیں 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 سنیں اچھا پرنسپل سیکٹری کون تھے آزم خان صاحب جی جی تو افیشل ورک تو پرنسپل سیکٹری کا ذمہ ہوتا ہے چلیں مان لیا خان صاحب کی یہ بھی بات مان لیں کہ وہ انہوں نے ملٹری سیکٹری نے وہ سائفر گم کر دیا تھا انہوں نے دے دیا ٹھیک ہے تو اس بات کی خان صاحب نے کیا انہیں سیک کیا یا ان کے خلاف پرچہ کروایا انکوائری کا حکم دیا انکوائری ہوئی بھی لیکن نہیں ملٹری سیکٹری نہیں نہیں اتنا اہم مقدمہ جس میں آج خان صاحب کو دس سال کی قید ہو گئی ہے بامشکت قید وہ جب معاملہ خان صاحب کے پاس جب آیا اور انہیں پتا چلا کہ سائفر گم ہو گیا تو انہوں نے بس صرف کہا انکوائری کرنے تھا دیکھیں کہاں گیا سائفر اور بائی دوے جو جو آپ کا آفیسر ہوتا ہے نا اس سے کوئی چیز گم ہوتی ہے تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتا میرے فلاں ملازم کو پکڑنے اس نے یہ گم کر دی ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے اور عدالت نے جب یہ فیصلہ سنایا تو اس کے بعد اب 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 ابو بکر صاحب کہہ رہے تھے کہ نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں چار شرابیں اور آنے والی ہیں پھر ان کا بھی نشہ شامل کریں ایک طرف آپ یہ کہیں کہ عدالت کا فیصلہ اس میں سے آپ نکائس نکالیں دوسری طرف آپ خوشی کا اضافہ کریں نکائس ہم دی نکائس ہم دی نکال رہے قانونی ماہرین نکائس خود نکال رہے ہیں اس میں شامعہ انکرشی کا 342 کا بیانی ریکارڈ ہوا از خود سرکاری وکیل بغیر کسی نوٹس کا مقرر ہوئے خان صاحب کے جو موقع تھے ان کو گواہان پر جرا نہیں کم نے دی جتنا الحمدللہ ماشاءاللہ ان کو اندر ہی نہیں جانے دیا گیا چلیں آپ ان کو ویڈیو پہ لے لے تو ان کا بیان ریکارڈ کراتے ہیں جب ان کو بھلایا گیا تین دفعہ وہ نہیں پیش ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا اب آپ کی ضرورت نہیں دوسرے ہم نے سکم تو خود چھوڑ دیئے نا اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس ہائی کورٹ کی ایک پیشی کی مار ہے تو نہ چھوڑتے نا سکم پھر اگر اس بنیاد پہ کوئی فیصلہ کریں گی تو یقین ان وہ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگیا چلے ماملاتوں پہ ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو ایک میں نے خبر آپ کو یہ دینی تھی کہ آج احتصاب عدالت کے جو جج ہے محمد بشیر صاحب وہ علیل ہو گئے اور انہیں ہسپٹل ہیرنگ کے دور آنے بلکل اگر آج وہ علیل نہ ہوتے تو کبھی امید تھی کہ آج ایک اور سزا کہہ رہے تھے کہ آج ہی اس کا فیصلہ بھی آپ جاری کریں گے آج ہی نہیں آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ جو ڈیٹ آپ دیں یا جس کے مطابق آپ کو خیصہ وہ خود کہہ رہے تھے جو بات انہوں نے کی میں نے وہ کوٹ کی ہے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم چاہتے ہیں ابھی ابھی آپ توشہ خانہ ابھی فارن فنڈنگ بھی پڑھا ہے ابھی نو مئی بھی پڑھا ہے ابھی وہ القادر ٹرسٹ والا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اس لیے یہ سارے معاملات جب ملتے ہیں نیکن نوگے صاحب لوگوں کو بھی تو سب نظر آ رہا ہے نا کہ جیلوں میں اتنے لوگ پڑھے ہوئے ہیں ان کے بھی تو کیسز بلے میں لیکن پڑھے پیچھے کس کے صرف اور صرف امران خان کے کیونکہ آٹھ فروری آنے والا ہے تو اس سے پہلے پہلے کیسز ممتانے ہیں جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں نا ان کے مقدمات بھی ہیں میڈیا صرف یہ مقدمہ دکھا رہا ہے آپ کا خیال ہے کہ سوٹاوٹ تو وہ بھی نہیں ہو رہے نا لوگوں کے مرنے کے بعد فیصلے آتے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا لوگوں کے لوگوں مرنے کے بعد ہاں جی سزائے موت کے بعد آپ یہ یہ چند فیصلے ہوتے ہیں یہ ہر حاصل کا کریں کہ ہر کوئی فیصلہ اچھا 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 یہ بتا دیں سکم موجود ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر فیصلہ یہ بتا دیں کہ اگر یہ چار پانچ فیصلے اس طرح کے اور بھی آ جائیں بانی چیئرمن پٹی آئی کے خلاف تو ملک میں نظام عدل کی جو دنیا بھر میں رینکنگ ہے کیا اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے ہم ہاں ہاں آ سکتی ہے تو میرا خالے پڑھ جانا چاہیے بات سنیں بات سنیں اس اس رینکنگ میں نواز شریف کو سزا دینے کے بعد کتنی بہتری آگئی تھی دیکھیں تو اسی نظام نے ابھی تک کتنی بہتری آئی تھی نواز شریف کو سزا دینے کے بعد ابھی تک یہ نظام ان سے یہ رسیدیں نہیں نکلوا سکا یہ نظام ان سے یہ رسیدیں نہیں نکلوا سکا اس لیے اس لیے کہ جب آپ نظام عدل میں جھوٹے مقدمات دائے کرتے ہیں تو وہاں نظام عدل کیا کریں جب آپ مقدمات درج کر کے جھوٹ بول کے اور یہ نظام عدل کی ناکامی ہے کہ سات سال ہو گئے ہیں پینامہ کے انکشافات کو آئے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک حتمی طور جس عدلیہ نے نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی آپ نے چیڑا نا اس کا مطلب ہے وہ غلط ہے اور آج ان کو بری کیا وہ عدلیہ ٹھیک ہے یہ تو آپ کی اپنی ایک رینکنگ ہے نا آپ اس کو رینک کر رہے ہیں اصل میں جو چودری نظام صاحب آپ کہہ لیں نا انہوں نے دو نسخے رکھے ہوئے ہیں کہ آہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا علاج نواز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا علاج جو ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی واہ واہ تو حسب زائقہ اور حسب ضرورت استعمال کریں اس دو مرا خیال ہے یہ اٹھارہ سے پہلے بھی استعمال ہوتی رہی ہے اب اٹھارہ کے بعد بھی استعمال ہو رہی ہے اور سالوں کا استعمال زیادہ ہو رہی ہے اٹھارہ کے بعد آپ کو اٹھارہ کے بعد آپ کو یہ جو نظام ہے نا سر یہ جو نظام ہے بیادی طور پر تو اس اس کا اس کے نوحے کا اس وقت ٹائم ہے ٹھیک ہو گیا یہ کئی پرائیم نیسٹر ہیں جن کو کھا گیا یہ نظام بلکل سیئے ابو بکر صاحب آپ کیس کے میریٹ پہ بات کریں نا یہ ہسپائٹی کی کھا گیا یہ نظام نہیں نہیں نوکر صاحب میریٹ پہ دوسرا یہ ہوگا تین حکومتیں یہ پی ایم ایل این کی بھی کھا گیا یہ نظام ہاں جی ایک حکومت یہ جس طرح سے اس کا سر چٹ کر گیا عبران خان صاحب کا اور اب تو ان کی قیادت اور ان کی اوورال پولٹیکس کے پیچھے پڑ گیا ہے ہاں جی بالکل چلے یہ تھوڑا سانا میرا خیال ہے اب ہم چونکہ گروان میں پورے نظام کو جھانکنا چاہیے ابو بکر صاحب ہم چونکہ سی سپیس دینی چاہیے ٹھیک ہوگا ہم اجلت کے فیصلے کی بات کر رہے تھے نا تو علیمہ خان صاحب کی جو سسٹر ہے وہ کل سے وہاں پر موجود تھی انہوں نے کچھ انٹروی بھی دیئے انہوں نے کچھ بیان بھی ریکارڈ کر رہا ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ فیصلہ جو بہت زیادہ عجرت میں ہوا ان کا کیا کہنا تھا سن کے واپس آتا ہے میرا تو خیال تھا سزائے موت ان کا دل تھا سنانے کا جو کل تماشا لگا ہے جو ہمارے لوئیز کو انہوں نے باہر کر دیا اب سوچیں ان کے لوئیز کو باہر پھینک دیا جاج کہتا ہے میں بیٹوں گا تم جاؤ یہاں سے ہمارے ساتھ لیکن اب اور بھی لازم ہو گیا سب کے اوپارے اس نظام کو اگر ہم نے قبول نہیں کرنا اپنی اگلی نسلوں کے لئے نہیں قبول کرنا آٹھ فروری کو سو فیصد لوگ اپنا ووٹ جا کے جانے بس یہی بات خان صاحب نے بھی کی آج جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو دس سال کی قید جو ہے وہ سنا دے گئے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ جو ہے وہ آٹھ فروری کو باہر نکلیں اور آپ بوڈکاسٹ کریں اور آج جب دسی این آیا تو وہاں پر جو وقلہ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب جو ہیں اور شامود قریشی صاحب جو ہیں وہ مسکر آ رہے تھے خیر یہ ایک الگ بات ہے ہم ریزلٹ تو آ چکا وہ کل فائلیں پھینک رہے تھے آج آپ کہہ رہی ہیں وہ 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 وہاں پر ایک بحث ہوئی نا مقالمہ ہوا اس کی وجہ سے آج فیصلہ کر کے جب شامود قریشی صاحب نے ان سے کہا کہ میرا بیان بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ لوگ ووڈ ڈالیں آپ نے یہ کارنا ہے جی جی آپ آٹھ فروری کو نکلیں اور ووڈکاسٹ کریں انہوں نے پچھلے اتوار کو کہا تھا نکلیں گھروں سے تو نکلے لوگ نہیں نکلے بڑے نکلے لوگ اتنے لوگ آپ کے نکل آئے کچھ لوگ نکلے ان کو نکلنے نہیں دیا ٹھیک ہے اور جتنے لوگ جتنی ریلیاں نکلیں ان کے پیچھے پولیس پڑ گئی ویڈیو دے سامنے کیا؟ وہ چیز آپ کیوں یہ ہے کہ اتنا تو مانیں اتنا تو مانیں اتنا تو مانیں کہ ان ریلیوں کا پیچھا کیا گیا ان پہ سختی کی گئی ان کو روپا گیا آیا کچھ لوگ ریلی نہیں نکلیwiet، کوئی پوڑا سسٹم رشن لوگ اتنے پانچ ہزار کے قریب لوگوں پر مقدمے ہوئے تو وہ پانچ ہزار ہی صرف نکلے تھے اس سے تو زیادہ لوگ نکلے ہوگی نا؟ اٹھ بروری کو لوگ نکلیں کہ خوف کی جو فضا خود کریئیٹ کردی ہے کس نے کریئیٹ کی کس نے کریئیٹ کی نکالنے کا کس نے کہا بات ہی ہو رہی ہے کہ نکلے ہیں اور ان کو پکڑا جا نخیص صاحب ریلی کی ایک بات کر رہے نا اس میں پانچ سو سے زائد مقدمات درج ہوئے یہ پرانی نو مئی والی بات نہیں ہو رہی ہے یہ کہنا پانچ ہزار کے قریب لوگوں پر اتنے لوگ نکلے ہوں گے تو مقدمے درج ہوئے نا کلو والے ڈنڈے لے کر تو آپ نے سر پہلے آپ وہ کراچی کے ایسا چونکی یہ جو پہلے آپ تعداد پہ بات کر رہے ہیں نخیص صاحب ایک کراچی کے ایک انسیڈنٹ کو آپ پورے ملک کے اوپر نہیں پیٹ کر سکتے سر پہلے دسکس کر لینا نہیں نہیں نخیص صاحب آج کہہ رہے آپ کے لوگ نکلے نہیں تھے لوگ نکلے ہیں تو وہ بھی پرابلم ہے پانچ سو مقدمات کن پہ ہوئے ہیں یہ کیا بات ہوئی سر پانچ ہزار پانچ ہزار سے قریب مقدمات ہوئے ریلی میں لوگ نکلے ہیں پورے ملک میں دکھئے ہیں ایک مین سریم میڈیا جو ہے خبر چلا رہا ہے وہ اتھینٹی خبر نہیں ہے آپ کی نظر میں اس کے لئے پروف چاہیے نہیں مین سریم میڈیا کی بات نہیں ہو مین سریم میڈیا میں بھی کئی جھوٹ چل جاتے ہیں یہ نہ بات کریں دوسری بات یہ کہ نہیں چلتے نہیں چلتے نہیں نہیں ٹھیک ہے ایک خبر کو ایک خبر کو ہر چینل اپنی ہیڈ لائن میں چلا رہے ہیں لارجر پکچر میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا میڈیا دیکھ رہا ہے دوریا بھر میں ریپورٹ ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو نکھے سب کسی بیان حلفے کی ضرورت ہے کہ وہ لکھ کے آپ کی عدالت میں پیش کر دیا جائے اور اس کے بعد کوئی ریلیف میں جائے سر ایسے نہ کریں کیسے نہ کریں کیسے نہ کریں کیسے نہ کریں پچاسی کیا ہوئے کہ باہنمہ سب کو پتا ہے میاں عزر صاحب کی گرفتاری کی اپنے تصویر دیکھی میاں نواز شریف صاحب کے درینہ ساتھی میاں صاحب کی میاں صاحب نے زبان ہلائی ان کے اوپر کوئی مورال ایبلیگیشن ہے وہ جب میاں صاحب کے افتار ہوئے تھے ان پر ان کے جو درینہ ساتھی جعوید حاشمی صاحب کے گھر تین دن سے جو پولیس بیٹھی ہوئی ہے میاں صاحب کی زبان ہلی یہ ڈیموکریٹک کریڈنشلز ہیں یہ چوتھی دفعہ جو پرائیمیسٹر آئے ہیں ان کے ذرف کا یہ عالم ہے سن لیں اور آپ کمالیں سن لیں سن لیں تسالی رکھے اصل میں ہوا یہ اس میرا کہ جو ان کے ہیں نا امیدوار کھڑے ہوئے جی انہیں بہت شاندار بہانہ مل گیا کہ نکلنا نکلنا انہوں نے ہے نہیں باہر نہ وہ پیسہ لگا رہے ہیں ازاد امیدوار ہیں انہیں یہ بھی یقین ہے کہ ہم نے نہیں جیتنا ووٹ نہیں پڑھنے ہمیں تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ہم تو نکلتے ہیں تو ادھر سے پولیس پڑھ دی یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اچھا بہت سادھ آپ کو سمجھے میری بات سنیں لوگوں کو جلسے آپ نہیں کرنے دے رہے رہے ریلیاں آپ نہیں نکلنے دے رہے وہ ویڈیوز انہوں نے خود بنوائی ہیں واہ 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 یس میں آپ کو کوف دیتا ہوں سنیں کاغذاتے نام زدگی جمع کراتے وہ ویڈیوز خود بنوائی چھینتے ہوئے ویڈیوز خود بنوائی نا جمع ہونے کی ویڈیوز خود بنوائی دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ خود بنوائی اگر تو جواب نہیں لینا تو پھر میں خاموش رہا ہوں نہیں نخیصہ آپ ہر بات کو غلط ثابت کر رہے ہیں نا اس کی ریزن بتاؤں گا نا اس کی ریزن بتاؤں گا پھر اس میں سالیڈ ریزن پر بات کر لیجئے گا کہا گیا کہ کاغذاتے نامزد کی جمع کراتے ہوئے لوگوں نے چھینے یہ ہم نے کیا ڈسکس پہلے میں اس ہی کا حوالہ دے رہا ہوں جو لوگ تھے جو تائید کنندہ تجویز کنندہ تھے ان کو اٹھا لیا گیا یایس ویڈیو دیکھیں شکر ہے ویڈیو دیکھیں اگلا جملہ سنیں اگلا جملہ سنیں سمجھ آئے پاس نماز کے قریب مت جاؤ تو اگلا جملہ جب نشے میں کمال ہے کمال ہے کمال ہے کمال ہے کہاں 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 پہ جوڑی بات سن لیں وہ ویڈیوز آئیں ہم نے بھی دیکھی بلکل اور ان کے سامنے جب آئے آپ نے یہ یہ بات ہو چکی ہے نا ہمیں نہیں ہو چکی میں اگلی بات بات کرنے لگا اور آپ کو یہ پاٹ رہی ہے حضور فیکچلی یہ بات ٹھیک نہیں ہے حضور فیکچلی بات سن لیں اب بکر صاحب اگلا جملہ سنیں جی 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 نخیز سر کمال ہے جی 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 نخیز سر وہی پہ بریک لگ جاتی ہے جو میں کہتا ہوں تجویز کنندہ تائید کنندہ غائب ہوئے اور جب اس کے بعد یہ اپیلٹ ریبنل میں گئے تو وہ جو تجویز کنندہ تائید کنندہ تھے وہ اچانک حاضر ہو گئے وہاں پہ تو ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہم ان کو اٹھوائیں گے اور یہ حاضر ہو جائیں گے تو مسئلہ بن جائے وہ جو غائب ہوئے تھے وہ اس لیے کہ یہ پلان یہی تھا کہ ہم یہ مظلومیت کارڈ ٹھیک ہو گیا وہ وہ لوگ آپ کو نہیں پتا وہ لوگ ان کی تصویریں آئیں ہی ہمیں اجزاز ایسن صاحب نے جوائن کر لیا ہے سینئر فانوندان ہے ابو بکر صاحب اجزاز ایسن صاحب نے جوائن کی اجزاز صاحب دیکھ لے گا آج کا ورڈکٹ آپ کے سامنے سر کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو آپ دیکھیں تو جائی صاحب نے اپنے ساکھ خود ہی خراب کر لی ہے وہ یہ کر کے اس سے پہلے دیکھیں نا ورڈکٹ سے پہلے کاروائی کیا ہوئی ہے کاروائی یہ ہوئی ہے کہ جو اس تقاشے کے بکرہ سے اس تقاشے کے بکرہ سے ان کو یہ حکم دیا جائی صاحب نے کہ آپ نمائندگی کرو گے ملزمان اور جیرہ بھی کرو گے گواہوں پہ استغاثے کے گواہوں پہ استغاثے کے وکلا جیرہ کریں اور یہ حق جو ملزم کا ہے اور اس کے وکلا جیرہ کریں وہ حق سے بالکل محروم کر دیا جائی صاحب نے ان وکلا کو وہ وہ کہتے رہے کہ ہم نے پیش ہونے دیں ہم نے جیرہ کرنی لیکن ان کو بالکل ایک سور کر دیا گیا جیل تھا جیل کے باہر جو رہ گیا وہ تو رہ گیا اب ان کو باہر رکھ کے ہوگی یہ چیز تو میں نے زندگی میں کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ ہو سکتی ہے کہ آپ پروسیکیوشن کے استغاثے کے استغاثے کے گواہان کو کہیں کہ بکلا کو کہیں کہ وہ بکلا بانجا ہے ڈیفینس کے ملزموں کے یہ کوئی گیم تو نہیں ہے کہ ہم سپاہی بان رہے ہیں اور وہ چھوڑ کوئی ڈاکو بان رہا ہے اور ایک ڈراما چال رہا ہے یہ بطانی خبر نہیں کیا جیج کیا کیا یہ اور پھر اس کے بعد آپ اگر سزا دیتے ہیں تو مطلب یہ سزا تو چلی نہیں سکتی یہ فیصلہ میں آپ کو بتاؤں جو میں میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ چھے فروری تک کے لیے آٹھ فروری تک کے لیے آٹھ فروری تک انہوں نے عمران خان کو بس سلافوں میں رکھا جیل میں رکھا ہر قیمت سے یہ ایک بہت بڑی ان کے لیے ان کے لیے بہت اہم بات تھی اور یہ فیصلہ کیونکہ جس طرح یہ دیا گیا ہے جس طرح یہ یہی کاروائی کی گئی ہے کہ فیصلہ کس پر مبنی ہے فیصلہ اوز بیان پر مبنی ہے افتغاشے کے گواں کھا جس پر جرہ ان کو افتغاشے کے گلانے کی گئی ہے اب یہ فیصلہ تو جب بھی کسی ہائی کورٹ کے جج کے سامنے پیش ہوا تو یہ تو پندرہ منٹ میں محتل ہوگا پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے جج جب وکیل کہیں گے کہ ہماری ہمیں جرہ ہی نہیں کرنے دی اسی پہ ہی وہ ختم ہو جاتا ہے وہ فیصلہ ہی ختم ہو جاتا ہے اور اگر آپ کہو کہ مجھے جرہ نہیں کرنے دی اور بلکہ میرے جو خلاف مقلہ سے ان کو میری طرف سے پوائنٹ کر کے اور میرے مقلہ بنا کے اور جرہ کر دی اس پہ تو وکلہ جنہوں نے یہ جرہ کی ہے ملزم کی جانب کی اس تغاثے کے جن وہ وکلہ نے یہ بحث کی ہے وہ ان کو تو لائسنسز کینسل ہونے چاہیے ان کو تو پاکستان بار کاؤنسل پر یا آپ بار کاؤنسل کو طلب کرنینا چاہیے کہ آپ نے یہ کیا کس طرح ہماری اس پروفیشن کو اس ہمارے پیشے کو آپ نے اتنا بدنام کر دیا اتنی بدنامی کرائی تو یہ فیصلہ تو نہیں یہ فیصلہ آٹھ فرور تک کے لیے ہے اس کے بعد یہ لگے گا اس سے پہلے نہیں لگنے دیں گے یہ آئی کورٹ اسلام آباد اس سے پہلے لگائے گی نہیں مجھے نہیں توقع کیونکہ جس دن لگا دیا اس دن ہے اچھا اتزاد حسن صاحب آپ نے بھی یہ کہا کہ عمران خان کے جو وہ کلہ تھے ان کو گوان پر جرانی کرنے دی گئے یا اس سرکاری وکیل بغیر کسی نوٹس کے مقرر ہونے دیے گئے پھر شاہب احمد قریشی صاحب کا بیان ہی ریکارڈ ہوا لگ بھی رہا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے اجلت میں کیا گیا تین سے چار دن تھے اس میں قانونی تقاضی پورے کر کے بھی سزا سنائی جا سکتی تھی آپ کی نظر میں یہ اجلت کیوں ہے یہ جلد بازی کیوں جلد بازی تو جو بیاتی طور پر ڈیڈ لائنز بھی نہیں ہے نا وہ لندن معایبے کے پاس وہ بیا نوال شریف نے دی کہ اس دن کا کیے ہوگا اور وہ سارا جو پریشن میاں نوال شریف کا ہے کہ یہ کرو اس کو کیا پتا کہ یہ جرا جو ہے یہ اپنے وقیر میں کرنی ہوتی ہے یا اس کا یہ قریشی کا شاہب احمود قریشی کا جو کا بیان ہے وہ سیکشن 340 اچھا سر آپ آٹھ فروری کی بات کر رہے ہیں نا تو توشہ خانہ کیس کی ہیئرنگ بھی آپ نے دیکھی ہوگی آج آٹھ فروری تک یہ کس کو ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں فروری تک میں کہہ رہا ہوں کہ اس کیس میں عمران خان کو اب انہوں نے بڑا طالع لگا دی ہے آپ کو یاد ہوگا مریم نوال شریف صاحبہ دیڑ دو سال پہلے جب حکومت گری نہیں تھی عمران خان کی حکومت گر گئی تھی وہ آپوزیشن میں تھا جب حکومت نہیں تھا تو وہ کہتی تھی کہ میاں صاحب پاہیں گے بڑے بڑے جلسوں الیکشن بھی ہوں گے الیکشن ہوں گے اور مریم صاحب بھی واپس آنگے لیکن کب واپس آنگے جب ان کو جب فتنا یہ گریفتار ہوگا فتنے کو سزا ہوگا یعنی لندن معاہدے کے تحت یہ آپ کا کہنا ہے سب کچھ ہوا اچھا چلیں ایک سیاسی سوال پوچھ لیتے ہیں تراز ایسن صاحب کافی دیر بعد سٹیج پر نظر آئے آپ آج ان دوریوں کی وجہ کیا تھی اچھی بات ہے لیکن وجہ کیا تھی اچھا چونکہ میں بیوز نہیں تھے اور اس وقت پاٹھی کے اچھا لوگ سے یہ بیوز نہیں تھے لیکن رائے اب میری پاٹھی کی وہی آگئی ہے کہ اچھل میں جو حریف ہے وہ شریف آنگاں جی کہ حریف جو ہے وہ شریف خاندان ہے تو چلیں اچھی بات ہے اتزاز ایسن صاحب آپ ایک بار سینئر لیڈر ہیں ظاہر ہے آپ ایک بار پھر سے ایکٹیو ہوئے ہیں بہت شکریہ آپ کا اپنے اپنے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے ساتھ رہیے گا میاں نواز شریف صاحب نے آج حارون آباد میں اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ساتھ موجود تھی اپنے خطاب میں اور اپنی تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ ظلم سہنے کے باوجود قومی راز فاش نہیں کیا پی ٹی آئی کو اقتدار جاتا نظر آیا تو پاکستان پر حملہ کر دیا مزید انہوں نے کیا کہا سن کے واپس آتے ہیں پھر ڈسکس کرتے ہیں سواز شریف یاد آتا ہے یا نہیں آتا ہم نے تو آئے میں کو کہا تھا خدا حافظ جاؤ پاکستان پر پاؤں پہ کھڑا ہو گیا انہوں نے پاکستان کو پھر بھیک مانگنے پہ لگا دیا ہم ایک ہی دھماکے کرتے ہیں یہ شہیدوں کے مجسمیں جلاتے ہیں پھر مجھے آپ نے کیوں جیلوں میں جانے دیا کیوں بیچا جیل میں اور جن ججوں نے مجھے جیل میں ڈالا چھپ کر کے استیفہ دے کے گھر جا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے کرتود کیے ہوئے ہیں چور کی داڑی میں تنکا ہے چور کی داڑی میں تنکا ہے ابو بکر صاحب اب وہ ججز پہ بات کر رہے ہیں کہ جو مانیٹرنگ جج لگے تھے وہ استیفہ دے کر چلے گئے ہیں ان کو پتا تھا اب کیا ہونا ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آئیم ایف کی بات بھی کی کیا سمجھتے ہیں ان کی تقریر سے کیا آخص کرے گئے دیکھیں جی میاں صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا لبو لے جائے ان کا جس طرح کہ وہ تانے دینے پر اتر آئے ہیں اور پھر وہ ملک کے اوپر حملے کی بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے یہ جو سارا سائفر والا معاملہ ہے اور قومی سلامتی کو دعو پر لگانے کی بات کی ہے تو میرا خیال ہے ساتھ میاں صاحب کی اپنی جو یاداشتہ ہے وہ بھی بہت کمزور ہے جس معاملے میں وہ خود ڈسے ہوئے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ کیا جاتا رہے ہیں اب وہ کسی دوسرے فریق کو اس حالت میں دیکھ کر انجوائے کر رہے ہیں تو یہ جو بڑے قد کے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں میرا خیال ہے یہ انہیں زیب نہیں دیتا یہ مٹھائیاں انہوں نے مٹھائیاں جب ڈان لیکس کا معاملہ تھا جس کو بار بار ہیجیکٹ کی مہر لگائی اور جس طرح پاکستان کے ایک پریمیئر آفیس سے جس طرح سے ایک ہائی لیول کی ایک میٹنگ اس کی انفرمیشن جس طرح سے وہاں سے بریچ ہوئی تو وہ کیا تھا پھر پاکستان کی سلامتی کے لیے وہ کیا تھا ڈان لیکس اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے ملتان ائرپورٹ کے اوپر سیرل ال میڈا کو ایک انٹرویو دیا تھا میرا تو سر شرم سے اس کے کانٹینٹ سے جھگیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ کس نے حق دیا ہے کہ یہ آپ بومبے اٹیکس کے لیے پاکستان کے سوائل کو یوز کیا جائے تو یہ لوگ بھولے تو نہیں ہیں میرے سب بھول سکتے ہیں تو جو کچھ یہی تو سارا بومبے اٹیکس کے بعد ہندوستان کا مقدمہ تھا یہی تو مقدمہ تھا پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان کی سوائل اس پر استعمال ہوئی ہے ہندوستان یہ بات کہتا تھا لیکن جب آپ اس طرح کی سٹیج اس سطح پہ ہوتے ہیں تین بار کے پرائیم نیسٹر ہوتے ہیں تو پھر یہ باتیں ہائی آفیشلز کے ساتھ بیٹھ کے کرنے والی ہوتی ہیں یہ انٹرویوز دینے والی یہ ائرپورٹ پہ کرنے والی باتیں نہیں ہوتی آپ جس طرح سے لنڈن میں بیٹھ کر جو پلان آپ نے ترتیب دیا آج اس پر عمل کرا رہے ہیں اور جس طرح سے آپ کی صاحبزادی فرماتی تھی کہ ترازو کے پرڑے برابر ہوں گے یہ ہوگا یہ کنڈیشنز ہوں گی ایسا سازگار ماحول ہوگا تو میاں صاحب آئیں گے اور پھر اس کے بعد پھر اکیلے پھریں گے تو آج ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ میاں صاحب کا جو کیسز ہیں ان کو عمران خان صاحب کے معاملات کے ساتھ بلکل ان کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا بلکل ٹھیک کہا چونکہ عمران خان صاحب کا جس طرح تیز رفتار ٹرائل ہوا ہے اس طرح سے نواز شریف صاحب کا نہیں ہوا تھا میاں صاحب کو جب ان کا ریفرنس آیا تھا اعتصاب عدالت والا نیب والا ان کو سزا ہونے تک گرفتار نہیں کیا گیا تھا جبکہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے اس میں تو آپ دیکھ لیں وہ مسلسل ان کو جس طرح سے جیل ٹرائل ہو رہا ہے اور وہ جب سے ریفرنس آیا ان کو اندر رکھا ہوا ہے اور اس کا بھی تو فیصلہ آج شاید آتے آتے بالبل بچ گیا جج جو اپنا بشیر صاحب ہیں اللہ ان کو صحت دے میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح جج دلاور صاحب یا جس طرح سے جج زلکرنین صاحب کا جو معاملہ ہے جس طرح سے انہوں نے پسند کیا اپنا نام تاریخ میں لکھوانے کو میں دعا کرتا ہوں کہ شاید جج بشیر صاحب جو ہیں وہ صف میں شامل نہ ہوں چونکہ کل کو انہی ججز نے جب وقت آئے گا تو یہ بھی شوقت عزیز صدیقی صاحب کی طرح کہہ رہے ہوں گے کہ الیکشن آنے والا تھا اور پھر دباؤ تھا کہ فیصلے دے دیں مخالف بڑے سیاستدان کو میرا خیال ہے جیل میں ڈالنا ہے تو یہ جو سارا ریپیٹ پر لگا ہوا ہے میری دعا ہے کہ یہ نہ لگائے تو میند صاحب کی جو اپنی میمری ہے بڑی شارٹ ٹیم ہے تو وہ چوتھی دفعہ کا جو ان کے اوپر ایک ہینگوار ہے جو خود سپردگی کے عالم میں ہیں جس طرح سے انہوں نے ایک نئی تشریح بھی آگئی ہے مارکیٹ میں نا آج کہ ووٹ کو عزت دو کا معاملہ یہ ہے کہ جی ووٹ جو لوگ آپ کو دے رہے ہیں ان کی عزت کریں کیونکہ دوہ ساراٹھارہ سے پہلے یہ وائس ورسہ تھا تو میہ صاحب کی اس طرح کی جو ہے نا اس کے اوپر ہم کیا کہیں ان کے بیانات پہ ان کی میمری کے اوپر انہیں بھول گیا کہ جعوید آشمی صاحب کبھی ان کے ساتھی تھے میہ آذر کبھی ان کے ساتھی تھے اس عمر میں ان کو پکڑا جا رہا ہے مگر ان کے کان پہ جھون ہی رینگ رہی میہ صاحب کو بڑے زرف کا مزاہر کرنا چاہیے ان کو بڑے زرف کا مزاہر کرنا چاہیے انہیں کم از کم ان اقدامات کے اوپر میہ صاحب کو اپنا کنسرن شو کرنا چاہیے اسی پہ مجھے بات کرنے لیے پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ سے ہم تو یہ سمجھتے ہیں جی کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنہ بھی مار جانا تاریخ گواہ ہے سمیرہ وہ ویڈیوز نکالیں ہاں چل رہی ہیں ہر جگہ کہ جب نواز شیف کو سزا سنائی گئی تو مٹھائیاں باتیں گئی مٹھائیاں کھائی گئی چیخ چیخ کی اعلان کیا گیا اور جملہ استعمال کیا جاتا تھا سابق نا اہل وزیر اعظم کو سزا سنا دی گئی ان چینلز کا بھی آپ کو پتا ہے جہاں یہ آواز گھنچتی رہی ہم نے بھی آج گلاب جامل کھائے کہاں کھائے ہیں آپ نے گلاب جامل اگر آپ نے کھائے ہیں تو ہمیں بھی کھلا لیں یہی تو کہنا آپ کو اس سزا سے کوئی تعلق نہیں ہوں گلاب جامل تو ویسے بھی کھائے جا سکتے لیکن یہ جو مٹھائیاں باتیں گئی خوشی کا اظہار کیا گیا ترانے گائے گئے چیخ و پکار مچائی گئی شرم ان لوگوں کو آنی چاہیے اور یہ کہنا کہ میاں وہ جو جج تھے وہ چونکہ اگر وہ دلیر ہیں تو وہ ان کو چاہیے وہ پھر عمران خان کو سزا نہ دیں وہ تب ہی دلیر ہوں گے تاریخ میں ان کا نام تب ہی آئے گا اگر انہیں سزا دے دی پھر تو وہ تاریخ میں نام نہیں آئے گا دوسری بار ہے سن لے سن لے یہ جو کہا گیا کہ ان کا ان کے کیس میں اتنی دیر لگائی کہ یہ خان صاحب کا کیس سپیڈی کیا گیا کیس میں فرق دیکھیں پنامہ میں نواز شریف صاحب کا نام تھا ان کے تو بیٹوں کا نام تھا پنامہ لیکس میں تو ان کا نام ہی نہیں تھا اچھا وہ چونکہ سلسلہ جوڑنا تھا تو اس لیے اس کو توالت اختیار کی یہ تو سیدھا سیدھا سائفر کا کہ خان صاحب خود مانگ رہے ہیں کہ میں نے گھم کر دیا سر پرائیم منسٹر کے بچوں کا نام آجا ہے تو دنیا کی جو ایک نام زیر ویلیوز ہیں نہیں اس کی بات نہیں ہوتی یہ ہوتی ہے پرائیم منسٹر کی وائف کے جو ہے وہ توشہ خانہ میں ملوث ہوتے ہیں پرائیم منسٹر ملوث نہیں پرائیم منسٹر کی وائف تو تحقیقات ہو رہی ہیں ہو نہیں رہی شفاف تحقیقات ہو جائیں گی اگر وہ بلے پر سوگی تو سزا ہو جائیں گی کس نے کہایا کہ نہیں ہو سکتا مفادات کا ٹکراؤ ہو سکتا اس کا مارجن موجود ہے لیکن ایک ایسا خاندان جو دہائیوں سے اقتدار میں ہو اس کے ذمہ دار خان صاحب نہیں تین بار پاور میں رہے ہوں ان کے بچوں کے نام اگر اس طرح کے کنسورشن میں آجائے تو وہ کلیر ہوئے نا وہاں سے شروع کرنا تھا جو مالیاتی ہیونز ہیں آف شورز کی اس پر نام آجائے یہ تو بڑی خطرناک بات ہے وہ سارا کلیر ہو جگہ آپ کو میاں صاحب کو ایسے کرین چٹ دے رہے ہیں جراب جیسے مکھن میں سے بال نکال رہے ہیں بلکل کمال ہے سر ہم تو اس وقت بھی چیختے تھے ابھی تک جواب نہیں ہے ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ بائیس فیصل ہے اب ہوا یہ ہے سمیرہ کہ آپ پتہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا نا آپ نون لیک کو چاہیے کہ وہ ایک دب ولی اللہ بن جائے وہ اس پہ جو بھی کچھ ہوا بس بب اس کے بعد ختم کر دے وہ وہ ساری باتیں بھول جائے وہ نہ ہمیں کچھ کہے ورنہ دیکھیں بات کہاں تک جائے گی یعنی اس بات میں بھی ایک دھنکی موجود ہے کہ اگر آپ نے آج ہمیں ماف نہ کیا تو آگے چل کے ہم یہ بدلہ لیں گے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں بدلہ لینا ماف کر دیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ہوتا ہے گاؤں میں یا چھوٹے قصبوں میں کہ چودری کسی کا بچے کو قتل کر دیا اس کے بعد اس کے والدین کو کہتے ہیں کہ ہمیں ماف کرو ورنہ ہم تمہارا دوسرا بچہ بھی قتل کر دیں گے یہ وہ والی صورتحال ہے اور اس پہ میں آپ کو بڑے شاندار شاعر ہیں ملتان کے ممتاز عطر صاحب اور بڑے معروف سینئر شاعر ہیں ان کا شیر مجھے یاد آ رہا ہے ہم نہ کہتے تھے پسے چشم طلب ناراض پانی گوچتا ہے ہم نہ کہتے تھے پسے چشم طلب ناراض پانی گوچتا ہے اب بہا کر لے گئیں دیوار ادھر آنکھیں تو کیا حیران ہو نخیل صاحب چونکہ یہ لائٹر نوٹ پہ آپ نے گفتگو کو اس طرح سے کر دیا تو بہرحال یہ جو مٹھائیاں بانٹنے والی بات ہے نا بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بہرحال بدقسمتی سے تاریخی طور پر بھی دیکھیں تو یہ قومی مزاج ہے ہمارا جس دن کہتے ہیں مارشللہ لگا تھا ستتر کا یا بھٹو صاحب کو پانسی ہوئی لیکن ابو بکر صاحب آج کوئی مٹھائی نہیں بانٹی گئے آپ نے کہیں کوئی خوشی کی خبر سننی میں ہسٹاریک بات بتا رہا ہوں میں نے تو نہیں کہا نا کہ آج مٹھائیاں بانٹی گئیں ٹھیک ہو گیا لیکن تب ہسٹورین کہتے ہیں کہ تب بھٹو صاحب کے زمانے میں تب ملک میں سوجی کا بہران پیدا ہو گیا تھا لوگوں نے علوہ بنانا تھا پھر جب ہم نے بعد میں دیکھا کہ جب حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہیں نوے کی دیائی میں تب بھی لوگ مٹھائیاں کھاتے تھے وہ شرف صاحب کا مارشللہ لگا ہم نے دیکھا لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تو یہ پینامہ پہ فیصلہ آیا تو بھی لوگوں نے کھاتے ہیں لیکن یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے جو اس طرح کی جو روایت ہیں ان سے دامن تو بہرحال تمام پولٹیکل ورکرز کو اور تمام جو ایک سماجی طور پر ہمارے ایک چیزیں ہیں تھوڑا سا اس کو مچور مچور ہونا چاہیے میں تو یہ کہوں گا باقی تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس پر تاریخ بھی ایک اپنا فیصلہ دے گی اور پولٹیکس کے میدان میں یہ جو پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں دنیا بھر کا میڈیا آج اس فیصلے کے بعد میں نے جس کو دیکھا انہوں نے جو بھی کیمنٹری کی آخر میں یہ سب نے کہا کہ یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ چارجز ہیں اور ان پہ یہ فیصلے آ رہے ہیں دنیا بھر کی نظر اس پہ یہ ہے اور ملک کے اندر جو ایک فیصلہ سب نے یہی کہا وہ بھی کیسے کہا ہے تو کہا مانیٹر کی ہے نا سب نے تو نہیں کہا سکائی نیوز نے آج کہا ہے میں دیکھ رہا تھا بی بی سی نے کہا ہے آج میں دیکھ رہا تھا جو بڑے ادارے ہیں مہارن ڈوبون یہ ایک رائے بنائی ہے ٹھیک ہو گیا اس پہ بھی ہم رسکس کریں گے اچھا لیکن سمیرہ میں ایک چھوٹی سی بال ابوکر صاحب نے خبر دے دی ہے یا دے نہیں ہے ابھی ابوکر صاحب نے بھی خبر دے دی ہے بریک سے جب آپ پر سائنگی بریک کی خبر آ رہی ہے وہ بھی ترازو کے پرڑے سے برابر ہے اس کے متعلق ہے اچھا یہ دعویٰ آپ نے پہلے کر دیا بریک لینی ہے بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گے کہ پاکستان پیپس پارٹی نے یہ کہا ہے دعویٰ کیا ہے کہ اب نون لیگ کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے اور جب مناظرے کا چیلنج کی آ گیا بلاوال صاحب کی طرف سے اس پر نواز شریف صاحب تو کوئی جواب نہیں دے رہے لیکن مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحبے وہ کھل کر بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں بلائیں ہم مناظرے کے لئے تیار ہیں اس پر ڈسکاشن کریں گے بریک کے بعد بریک کے بعد حاضر ہیں احمد ابوبکر صاحب کے پاس ہمارے لیے آپ کے لیے ایک بہت ضروری خبر ہے پہلے وہ سنتے ہیں پھر پرگرام کو آگے پڑھاتے ہیں جی احمد ابوبکر صاحب سمیرہ صاحبہ جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں اس خبر کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ اس کا سمجھیں کہ ترازو کے پرڑے برابر کرنے سے متعلق ہے آج بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں آج وہ تیاری کر کے آئی تھی جیل میں کہ آج ان کے گرفتاری ہوگی تو ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں خاصے کنسن تھے اس حوالے سے اور کسی بھی شخص کو ہونا چاہیے اپنے اہل خانہ یا مطلب اپنی وائف کے حوالے سے بیگم کے حوالے سے لیکن اس پہ جو کنورسیشن ہوئی اس پہ بشرا بی بی صاحبہ نے ذرائع کہتے ہیں بتایا کہ آپ تک یہ خبریں ہیں کہ میں آپ کے خلاف کوئی بیان دوں گی تو میں آج گرفتاری کی تیاری کر کے آئی ہوں کہ آج میں نے گرفتار ہونا ہے اگر اس میں کنوکٹ ہوئی تو تو اس کو آپ اس خبر سے ملائیں کہ جو نواز شریف صاحب اور بانی چیئرمن پی ٹی آئی دس دس سال کے ایکشن سے دس بارہ دن پہلے اور پھر اس کے بعد مریم نواز کی بھی گرفتاری ہوئی تھی سات سال کی سزا ہوئی تھی اور اس کو آپ بشرا بی بی صاحبہ کو بھی اگر آپ اس پلڑے میں رکھیں تو شاید یہ ہو جائے اور پھر ترازو کے پلڑے برابر ہو جائیں اور پھر کہیں تھنڈ پڑ جائے اور پھر شاید کوئی آگے جا کر ان آٹھ دس دنوں میں شاید کوئی ایسی لیول پلینگ فیلڈ مل جائے کہ الیکشن کو مناسب ماحول میں ہو جائے اللہ نہ کرے یہ ترازو کے پلڑے اللہ نہ کرے ایسے ہوں میں کسی اور وجہ سے کہا رہا ہوں اس ترازو کے پلڑے میں ایک باو جی نے اپنی وائف کو کھویا تھا اللہ نہ کرے اس طرح کے ترازو کے پلڑے ہوں اس لیے سب کو تصیحاتو سلامتی دیں بلکل صحیح چلیں کوہٹا میں آج عاصف علی زرداری صاحب نے خطاب کیا اس خطاب کے دورا ان کا کیا کہنا تھا وہ سنتے ہیں پھر اس کو پر ڈسکشن کر دیں بڑے برے حالات میں تھا مگر ہم ملکوں کو اور اپنے ملک کو برے حالات سے نکالنا جاتے ہیں ہم نے پہلے بھی نکالا ہے اب بھی نکالیں گے انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع دینا ہے اور آپ کی دعا سے ہم بلکل پاکستان کو دوبارہ بنائیں گے دوبارہ اس کو بدلیں گے اور ہر چیز جو ہے وہ ہوگی جو عوام کی خواہش ہوگی جو آپ کی خواہش ہیں جو مجھے پتا ہے دوستوں کو پتا نہیں ہے اسلامباد کو تو خاص کچھ پتا ہی نہیں لگتا ان کو اسلامباد کو یہ نہیں پتا کہ کہ اوٹا کہاں ہیں یہاں آنے کے لئے ان کو راستہ ڈونڈنا پڑے گا اسلامباد کو نہیں پتا نخیص اب کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ بھی جاننا چاہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب ساتھ نہیں چل سکتے اس کا کیا مطلب ہے میرا خیال ہے جی ساتھ کھڑے ہوں گے چل نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے یہ زرداری صاحب کا ایک بڑا سنیاری کال ہے کہ وعدے کوئی قرآن حدیث نہیں ہوتے ہیں یاد ہے نا آپ نے سنا ہوا وہ چیف جسٹس والی مہم کے دوران جب نواز شریف اور ان کے آپس میں بات چیت ہو رہی تھی تو اس وقت زرداری صاحب نے یہ کہا تھا سیاست میں آپ نے دیکھ لیا پیچھلے پی ڈی ایم کے دور میں بھی اکٹھے رہے ہیں اب انہوں نے کہہ دیا تو کیا ہوگا یہاں تو ایک صاحب کہتے رہے دس بار مشرف کو وردی میں منتخب کرائیں گے ایک صاحب نے کہا یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز علائی کیا بنا سارا سیاست گیم ہے اصل میں اقتدار کی اور اقتدار کی رہداریوں میں جب آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے منزل قریب آنے شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ مل جاتے ہوتے ہیں مجھے بتائیے اگر پی ایم ایل این یا تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این دو تہائی اکثریت لے جائے پھر تو ان کو ضرورت نہیں پڑے گی اور امید ہے لیکن اگر انہیں کسی کے ساتھ کولیشن بنانی پڑی تو وہ ظاہری بات ہے پیپس پارٹی ہوگی بلکہ ایک دو دن پہلے زرداری صاحب نے بیان دیا تھا کہ ہماری کولیشن کے بغیر وزیر اعظم نہیں بن سکے گا آج وہ یہ بیان دے رہے ہیں جلسے کے موڑ کے مطابق انہوں نے بیان دیا اور جلسے کا مومنٹم چیک کرنے کے لیے اور انہوں نے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ووٹر کو یہ بتانا ہے کہ ہم سے زیادہ نواز شریف کے خلاف کوئی نہیں کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا چارج جو ووٹر ہے وہ یہی سننا چاہتا ہے کہ نواز شریف کے خلاف بات ہو تو ان کو بلاول صاحب اور زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد آج لکھ لیجئے گا صورتحال بلکل مختلف ہوگی ابو بکر صاحب مناظرے کی بات کی تھی بلاول صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ بلالے ہمیں اور مناظرے کا ذکر کرتے ہوئے بلاول صاحب نے کیا کہا تھا وہ سنتے ہیں پھر آپ سے سوال کروں گی اس بارے میں مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے خان صاحب جو ہے وہ اس الیکشن سے ٹو آؤٹ ہے میاں صاحب اس ملک کا تین دفعہ وزیراعظم رہنے کی باوجود کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمارے پشتون بھائیوں کے لئے اگر کوئی اس شیر کا راستہ روک سکتے ہیں تو اس صبح کے عوام اس ملک کے عوام ان کا راستہ روک سکتے ہیں آٹھ فیوری کو سوچ سمجھ کے تیر پہ تھپا لگا ابو بکر صاحب مناظرے کی بات کیا بلاول بھٹو صاحب نے کیوں چاہ رہے ہیں ایسا بیٹھ کے مناظرہ ہو آپ اس میں بات چیتو یہ ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے پاکستان کی پولٹیکس میں کہ اس طرح کے سیاسی مناظرے ہوں الیکشن سے پہلے لیکن مجھے جو اس سوٹ پہ سب سے بڑا اتراز ہے کہ جو رویے ماضی میں پیپلز پارٹی نے خود بھوکتے بینظیر بھٹو صاحبہ نے خود بھوکتے تو ان کا جو لال ہے بلاول اب عوام میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ خان صاحب اور ان کی جماعت تو ہے ہی نہیں انہیں تو اس میں کنسن شو کرنا چاہیے وہ اسے ونٹیج فیل کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کیلئے گراؤنڈ صاف ہو گئی ہے تو یہ جو دوسروں کی خامیوں کے اوپر آپ کھیلنا چاہتے ہیں اور آگے جانا چاہتے ہیں یہ رویہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے باقی میں دوبارہ آتا ہوں اسی موضوع کی طرف کہ یہ مناظرہ یہ ہونا چاہیے بلاول صاحب کہے تو ضرور رہے لیکن ایک دفعہ اگر وہ سندھ لے گئے اور پھر وہاں پہ سارا پوسٹ بارٹم ہو گیا تو معاملہ الٹ بھی ہو سکتا ہے اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحب یا جو شہباز شریف صاحب ہیں شریف فیملی کا جو مزاج ہے وہ بھی ایک بادشاہان والا ہے چہان ہے چونکہ جب وہ خود پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں پرائیب منسٹر ہوتے ہیں یہی میاں نواز شریف کا ریکارڈ یہ ہے کہ تین تین چار چار سالوں میں دو دو سالوں میں وہ کوئی دس مرتبہ پانچ مرتبہ آٹھ مرتبہ وہ اسمبلی کے فلور پہ آتے ہیں تو جہاں یہ معاملہ ہو تو وہاں کس طرح سے مناظرے ہوں گے تو یہ دیمکوریٹک ویلیوز کے لیے تو بڑا اچھا ہے ملک جمہوری ماحول کے لیے بھی اچھا ہے کہ لیڈرز مل بیٹھیں اپنا ایجنڈا دیں اپنے منچور پہ بات کریں ایک دوسرے کے صوبوں کو وزٹ کریں اس سے ایک خاص طرح کی جو الیکشن میں ہمیں ایک ہوسٹیلیٹی نظر آتی ہے وہ بھی ختم ہوگی چونکہ جب بلاول لاہور میں آئے این ایک سو ستائیس میں ان کے کاغذ جمع ہوئے تو ان کے مدد مقابل امیدوار جو ہیں میں نے ان کو سنا کہ آپ کو جررت کیسے ہوئی لاہور آنے کی تو اس طرح کی جو انیموسٹی ہے وہ ختم ہونی چاہیے چونکہ دونوں طرف سے تینوں طرف سے یا جتنی بھی بڑی لیڈرشپ ہے یہ بارال اس فیڈریشن کو جوڑ کے رکھتی ہے سیاسی جماعتوں کے جھنڈے ان کے نظریات ان کا ایک اوورال نظم و ضبط جو ہوتا ہے یہ اس پورے ملک کو جوڑ کے رکھتا ہے اگر اس طرح کا کلچر بن جائے جیسے یو ایس میں ہوتا ہے اس طرح کی ڈیبیٹس ہو جائیں لیکن ایسا مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر ایسا کوئی سیٹ ہوگا بلکل مریم وہ جو یورپ میں ہوتا ہے وہ ڈیالاگز ہوتے ہیں یہ مناظروں سے پڑا بچائے چلے اس کا جواب دیا ہے مریم نواز صاحب نے بلاول صاحب کو کیا جواب دیا وہ سنتے ہیں پھر واپساتے مناظرہ کرنے کا کسی کو آج کل بہت شوق آیا ہوا ہے مناظرہ تو تب بنتا ہے وہ کہیں کہ شباز شریف صاحب جیسے دانے سکول سے اچھے دانے سکول میں نے سندھ میں بنائیں جو کہتا تھا نواز شریف کا اے اس ہی اتروا دوں گا نواز شریف کا کھانا بند کر دوں گا آج ابھی دس سال اس کو سزا ہوئی ہے وہ سزا ایک سنگین جرم پر ہوئی ہے اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سیاست کی آڑ میں وہ بچ کے نکل جائے گا تو اگر آپ نے اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے تو یہ عوام آپ کا قبر تک پیشہ کرے گی نوخی صاحب دیکھا آپ نے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی اور بات بھی کسی حد تک صحیح سندھ میں آپ نے کام کروایا کہا ہے جو وہاں پر بلا کے آپ مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں اچھا میں یہ بات بتا ہوں یہ صرف جملہ برائے جملہ ہوتا ہے اس پہ کسی نے عمل نہیں کرنا نہ انہوں نے بلانا ہے نہ انہوں نے جانا ہے یہ آٹھ فروری کے بعد سارا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا لیکن میرا ایک بات کرنا چاہوں گا ایک ماہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ جملہ کہا تھا جب اس طرف کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا اور اب بھی مجھے وہی خطرہ منڈلاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے میں آئی کین بی رانگ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے آئندہ کچھ روز میں پی ٹی آئی الیکشن کا بائیک آٹ کر دی اچھا یہ پاسیبلیٹی آپ کو لگی ہے اللہ کہہ میں غلط ثابت ہوں چلیں ہاں جیسے صورتحال ہے اس کو دے کے آپ عدد زیادہ کر سکتے ہیں میں جہاری کہ ہم لوگ ٹرانسپرینٹی انٹرناشنل سے بات کر لیں مارپس ٹائم کم ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں ابو بکر صاحب آپ سے کومنٹ لینا چاہوں گی ظاہر ہے پاکستان کے لیے ایک حوصلہ افضاء خبر ہے پاکستان میں دوزار تائیس میں کرپشن میں کمی ہوئی ٹرانسپرینٹی انٹرناشنل کا انڈیکس جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ کئی سال بعد بہتری ہے ایک شورٹ کومنٹ آپ بھی کر دیجئے بڑی خوش آئند خبر ہے اگر کہیں سے ایسی آئی ہے تو ظاہر ہے ایز معاشرہ ہم سارے لوگ کرپشن کے خلاف بھی بات کرتے ہیں اور اس ملک کیا جو پور گورننس کا سسٹم ہے اور جو ایک اوورال کرائسز ہے اس کے پیچھے بڑی وجہ بھی یہی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کا جو نظام ہے یا ورڈ اوور جو ڈیماؤکریسی کا سسٹم ہے اصل میں تو یہ مالدار طبقے کی جمہوریت کا نام ہے اس کی حکومت کا نام ہے تو اس میں یہ پرابلمز ہوتے ہیں لیکن اکاؤنٹیبلیٹی وہ جو ہے وہ اس کو انشور کرتی ہے کہ اس کو کرپ کرتی ہے اس میں کمی لاتی ہے لیکن اس ملک میں جن اداروں نے اس کو کرپ کرنا ہے ختم کرنا ہے اس کو لیمٹائز کرنا ہے افسوس یہ ہے کہ ہماری بڑی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم نیپ ختم کر دیں گے اس وقت جو ایک جماعت اقتدار جس کو آیا ہوا ہے اس کے تو منشور میں ہے کہ نیپ کو ختم کریں تو بات یہ ہے کہ اگر چونکہ اس ریپورٹ میں ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں جنہوں نے کرپشن کو ختم کرنے تھا ان کی فعالیت کی وجہ سے یہ ہوا ہے اگر ایسا ہے تو پھر ان کو ختم کیسے کریں گے یا یہ ریپورٹ کے اوپر پھر سوالات اٹھیں گے نخیص اب آپ کے کومنٹ کریں گے اس ریپورٹ میں مرحب پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی کی بات ہے جو ہمارے سامنے انڈیکس آیا ہے جس جماعت نے سب سے زیادہ کرپشن ختم کرنے کے نعرے لگائے تھے انہی کے دور میں کرپشن بڑھی یعنی پی ٹی آئی کے دور دوسری بات یہ ہے یہ نیب والی جو بات کی آپ سن کے حران ہوں گی یہ جو ہمارے صاحب کا چیرمین تھے نیب کے جوید اکبال صاحب یہ تین تین تنخواہیں لیتے رہے ہیں میں بتاؤں آپ کو ایک تنخواہ وہ لیتے تھے بطور سابق جج ایک تنخواہ وہ لیتے تھے بطور اور ایک تنخواہ وہ لیتے تھے بلکہ شاید اب بھی لے رہے ہیں جب اتنی وہ تنخواہیں لے رہے ہوں گے ان کا گھر تو پھر بہت اچھا چل رہا ہوگا یہ تو کچھ دن ٹھائر جائے یہ تیبہ گل بتائے گی بہت شکریہ اگلے نوخیز اکتر صاحب آپ کا بھی احمد ابوبکر صاحب آپ بہت شکریہ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنے اپنی حوث سمیرہ مرزا کی اجازت دیجئے خیال رکھے گا اللہ حافظ